جو آداب آپ کے استقبال ہیں ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں کلاس ایٹ اردو گلدستہ سبق نمبر چھے اردو کا ایک انوکھا عدیب ابن سفی ابن سفی کا اصلی نام اسرہ رحمتہ و اردت اتر پردیش کے زلہ الاباد کے قبضے میں نارا کے رہنے والے تھے ان کی پیدایس 26 اپریل 1928 کو ایک زمیندار گھرانے مہیں الاباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور سنجید شاعری کے تنظیہ اور مذہیہ مذاوین کے علاوہ جاسوسی نوبل ان کا سب سے بڑا کارناہ ابن سفی کی بے مثال خدمت کی بدولت اردو عدب عام لوگوں تک پہنچا کیونکہ ابن سفی کا ایک جاسوسی نوبل نگاہ رہے ہیں ان کی مقبولیت نے اچھے اچھوں کو پیچھے چھوڑ دیا ان کی کتابوں کے ہر طبقے کے اردو پڑھنے والے میں پسند کی گئی بلکہ یوں کہیے ابن سفی کے نوبل لوگوں کو اتنے مقبول ہو گئے لوگوں نے ان کے نوبل پڑھنے کے خاطر اردو زبان سیکھی ان کے نوبل صرف اردو عدب کی دنیا میں ہی مقبول نہیں بلکہ ہندوستان کی کئی زبانوں ان کے نوبل کا ترجمہ کیا گیا ان کے نوبل خریدنے کے لئے کہاں کوئی خطارے لگی جاتی ہیں نگہت پلے کی پبلیگیشنز شہر الاباد کا ایک رشاہتی ادارہ اس ادارہ نے ابن سفی کے نوبل شاہ کی اور ایک رسالہ جاسوسی دنیا کی نام سے نکالا اس رسالے کی بدولت ابن سفی کو ایک مکمل نوبل ہر ماہ منظر عام پر آنے کا ان نوبلوں میں کرنل فرید ریپٹن حمید عمران قاسم وغیرہ مستقل کرداروں کی حصیت رکھتے ان نوبلوں کے کرداروں میں ایسی جازبیت تھی کہ لوگ انہیں حقیقی کردار سمجھنے لکھتے تھے ان کی ہر کامیابی کا جشن بناتے تھے ان کے دکھ سکھ خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے ان کے بعض نوبلوں کے کردار پلوٹ میں مغربی نوبلوں کی جھلک ہوتی ہے جاسوسی نوبل کی دنیا میں ابن سفی سے پہلے زفر عمر اور تیرت رام فیروز پوری سے شہرت پائی لیکن ابن سفی کی تباہی خوت ایجاد تخیر نکتہ رسی زبانوں بیان پر خدرت اور شغفتہ سلوپ کی بیان میں غیر معمولی شہرت پائی ان کے نوبلوں میں مقالمہ کردار واقعات منظر نگاری کا جواب نے انہوں نے تقریباً دھائی سو نوبل لگے دیلیر مجرم سائے کی تلاش شیطانی جھیل خون کا دریہ دیڑ متوالے عجیب آوازیں لڑکیوں کا جزیرہ خوفناک جنگل پیاسی سمندر مسنوی ناک اور قاسد کی تلاش ان کے مشہور نوبل ہے ابن سفی کے نوبلوں کا ہیرو سماج کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے اور جرائم کے پردہ فاش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے چھوٹے اور عام خاص اور عام سب ان کے ہنر کی دار دیتے ہیں ابن سفی کا انتقال 26 جولائی 1980 و کراچی مور انتقال کے وقت ان کی عمر 52 سال تھی جاسوسی عدب کی دنیا میں ان کا ثانی کنی کوئی نہیں اور نہ اب تک پیدا ہوا اب اس کے مشکی سوال ہے کہ ابن سفی کا اصل نام کیا تھا وہ کام اصل نام رسال محمد 26 اپریل 1928 کو ایک زمیندار گھرانے پیدا ہوگا اور یہ ساری باتیں اردو عدب میں ابن سفی کیوں مشہور ہیں جاسوسی نوبل کی وجہ سے ابن سفی کی مستقل جلداروں کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی سوال آتے ہیں آپ سب دیکھ لئے گا اور امید ہے کہ پسند آئے گی ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہے ہیں شکریہ